اسلام علیکم سٹورنٹس امات کے سلسلے میں یا عدالتوں میں حاضری کے بہانے یا سرکاری یا نیچی ملازمت کے سلسلے میں ڈاکٹروں سے اس طرح کے سرٹیفیکیٹ بار بار مانگی جاتے ہیں جیسے کے ڈیت سرٹیفیکیٹ وغیر اس طرح کی مختلف چیزیں کونسل کی طرف سے ڈاکٹروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسی دستاویزات جاری کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیں خاص طور پر اس بیان کی سلسلے میں کہ کسی مریض کا کسی خاص طریق پر معاینہ کیا گیا تھا کوئی بھی ڈاکٹر جو اپنی پیشہ ورانہ سلسلے کے مطابق کوئی بھی سرٹیفیکیٹ یا رشتدار دستاویزات کرتا ہے تو اس میں وہ بیانات رکھتا ہے جیسے وہ جانتا ہے یا جاننا چاہیے غلط گمراہ کن یا بسورت دیگر غلط ہے اسے کونسل کی تعدیبی دائرہ اختیار میں لائے جا دیتا ہے اس کے بعد ہے قانونی تسکین کوئی بھی ریجسٹر پریکٹیشنر جو اپنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے دوران کسی مریض سے کوئی غیر قانونی تسللی قبول کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی یا اس کا نام ریجسٹر سے نکال دیا جائے گا اس کے بعد آیت ہے پیشہ ورانہ علم مہارت یا ترجیحات کا غلط استعمال تو اس میں کوئی بھی ریجسٹر پریکٹیشنر غیر قانونی اسکاتے حمل کروانے یا خطرناک ڈرگ ایکٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے دوائیں تجویز کرنے کا مجرم پایا گیا یا جو خود کسی نشے کا عدی ہو گیا یا شراب یا دیگر ڈرگ کے زیرے اثر گاڑی چلانے کا مجرم پایا گیا تو وہ معتل ہونے یا اس کا نام ریجسٹر سے ہٹانے کا ذمہ دار ہوگا یعنی کہ اس کا نام نکال دیا جائے گا اس پریکٹس نہیں کار سکتا اس کے بعد اگر تو وہ ان چیزوں میں ملاوش پایا گیا اس کے بعد ہے کہ مریض کے تعلقات کا غلط استعمال یہ چوتھا پوائنٹ ہے یعنی کہ کوئی بھی طبیب جو زنا کرتا ہے یا کسی شخص کے ساتھ غلط تعلق رکھتا ہے یا جس کے ساتھ اس کا مادی وقت پیشہ ورانہ تعلق ہے وہ اس ڈاکٹر کے معاملے میں تعدیبی کاروائی کرنے قابل ہے جسے طلاق کی کاروائی میں ایک فریق کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور عدالت کی طرف سے بدنوانی کا مجرم پایا گیا ہے نتیجہ تین عدالت کے فیصلے کو حتمی طور پر قبول کیا جائے گا اور اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی اس کے بعد کوئی بھی طبیب مریض سے اعتماد میں حاصل کی گئی معلومات کو ظاہر نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جب ایسا کرنا ریاست کی اسلامی کے لئے ضروری ہو اور جب مریض کی رضا مندی کی عدم مجود کی میں کسی مریض کے بارے میں طبیبی معلومات کے لئے عدالت میں ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے تو اس کو معمول پیشہ ورانہ رازداری کی بنیاد پر انکار کرنا ہے تاہم پریزائیڈنگ جاج یا اس تنازع کو رات کر سکتا ہے اور طبیبی قواہ کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کی حدایت کر سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس اطاعت کرنے کے لعوی کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ وہ توہینے عدالت کے جرم میں قید قبول کرنے کو تیار نہ ہو بلہ شبائی ڈاکٹر کو ایسے حداعت میں ایسے مشاہدے کی بنیاد پر عدالت میں بیان دینے سے روکا نہیں روکتا جہاں ملزم بعد میں انکشاف پر رضا مندی ظاہر کر دیتا ہے اس کے بعد ہے مریض کا پیشہ ورانہ ریکارڈ مریض یا اس کے قانونی نمائندے کی رضا مندی کے بغیر کسی شخص کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے عام طور پر ریاست کو ڈاکٹر سے مریض کے بارے میں معلومات طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن محفوظ کریں کہ جب قانون کے ذریعے کچھ اطلاع کی ضرورت ہو جیسا کہ متعدد بیماریوں کے معاملے میں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آئیت ہے معلومات فرام کرنے کی کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے مجرمانہ اس کا عمل جنسی امراض خطوکشی کی کوشش یا چھپ کر پیدائش جب اس معاملے میں شک ہو جس کا قانونی اثر ہو تو ڈاکٹر کر سکتا ہے اپنے قانونی مشیر سے بھی مشورہ کر سکتا ہے